اسلام علیکم بھائی بچوں کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ٹاک ہیں مزے میں ہیں بلاخر میں نے سوچا کہ ولوگز آپ لوگ کے لئے لے کر آ جاؤں میں یہ سمجھے کہ لانس مند گیا تھا تربت اور وہاں کی میں نے کچھ اچھی خاصی ویڈیو ریکارڈنگز کی تھی ہوا یہ کہ میں آیا میں بیمار پڑ گیا اور اس کے بعد پھر میں میں بہتر ہوا تو ایک اور ٹور کے لئے گیا اور اس ٹور سے آگے میں پھر بیمار پڑ گیا لیکن فائنلی ای آف ٹائم ناؤ آپ لوگوں کے لئے ولوگ لے کر آیا ہوں بہت اچھی ولوگ ہے تربت کے بارے میں عام طور سے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت ہی ایک ویران سا اور ایک اجڑا ہوا شہر ہے جبکہ حقیقت اس کے بہت برعکس ہے اور آپ لوگ ان ولوگز میں دیکھتے جائیں گے کہ کتنی اچھی جگہ کا تربت ہے اور آپ لوگوں کو کیوں وہاں پہ وزٹ کرنا چاہیے رکھنے کی جگہیں تمام انفرمیشن آپ لوگوں کو اس کے اندر ملیں گی جو اہدی اور اینجات پہنچیں جگہارہ عام طور سے لوگ ولوگز سٹارٹ کرتے ہیں فرام کراچی لیکن کراچی سے اور مارا تک تو لوگ جاتے رہتے ہیں تو ہم سٹارٹ فرام اور مارا میں اور مارا پہنچا ہاں مجھے اثر کا ٹائم ہو گیا تھا تو رات کے وقت میں رکنے کے لیے میں نے اور مارا سے پسنی تک کا ایک سٹریچ مارا اور وہ that was a good option کیونکہ پسنی سے آگے جانا مناسب نہیں تھا رات کے اندھیرے میں پسنی کا area پاکستان آرمی کے کنٹرول میں ہے تو یہاں پر آپ کو entry کے اوپر چیک پوسٹ ملے گی پاکستان آرمی کی یہاں پر کچھ نہیں ہوتا ابھی کے روٹین سے آپ کے سوال جواب ہوتے ہیں جو بھی آپ کے question and answers ہوتے ہیں ID card وغیر آپ کا چیک کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہاں سے آرہے ہیں کہاں جا رہے ہیں تو just help those guys out پسنی میں بہتر ہے کہ آپ دوپہر یا شام کے time میں جائیں ہو سکے تو کوئی جاننے والا ہو اس کے پاس رک جائیں اگر آپ کو پسنی میں رکنے کا option نہیں ملتا تو اور مارا میں ہفتالار کے نام سے ایک بیچ ریزورٹ ہے جہاں پر آپ رات کو رکھ سکتے ہیں ریڈز کا مجھے اس کے بارے میں بھی confirm نہیں ہے اور مارا کے اوپر پسنی میں میں گیا ہوں وہاں پر مجھے ایک یوٹیوبر مل گئے الیاس اللہ بخش وہ اس وقت وہاں نہیں تھے تو انہوں نے مجھے خود میری رہائش کا انتظام اپنے والد صاحب کے ثرو اللہ بخش ماما اللہ بخش کے ثرو جو ہے وہ کروایا ہم اس وقت الیاس اللہ بخش بھائی کے پاس اور یہ دیکھیں والد صاحب نے کیا کیا ہمارے لئے کر کے رکھ دی ہے تو جزاک اللہ الیاس بھائی آپ کو بھی بہت بہت شکریہ یہ مچھلی جو آپ لوگ دیکھ رہے تھے تصویر کے اندر مجھے اس کا نام آپ لوگوں کو بتانا پڑے گا کچھ ٹائم کے بعد یہ مچھلی کھانے کے بعد مجھے مرگی کھانے کا بلکت سے دل نہیں چاہ رہا تھا اور میں تو ہوئی مولوی مولوی تو ہوتے ہی مرگی کے دشمن ہیں لیکن یہ کھانے کے بعد مجھے مرگی کھانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا اتنی لذیذ مچھلی ہے اگر آپ پسنی میں جائیں اور سٹیک کریں تو وہاں مچھلی ضرور کھائیں سلپ مار گیا سیئے سیئے نٹ ٹائٹ ہے ٹائٹ ہے اللہ کرے یہاں میرے خان میں کچھ اور لگانا چاہیے تو مجھے تاکہ سلپ نہ کرے ہمارے اللہ باق صاحب ہیں حضرت ایڈیاز کے والے صاحب اور یہ کچھ بچے ہیں جزاک اللہ رات کو ان کے پاس ہم رکھے اب ہم جائیں گے انشاءاللہ گبادر تربت کی طرف چلیں عذر چلیں اس کو کھول لوں اسے صبح میں مسجد جو انہیں اس طرف سے کہتے ہیں یہ جو روڑیں نہ آئے تھے چلیں میں اس میں لگا لیتا ہوں تربت کا راستہ انشاءاللہ جائیں عذر سلام علیکم اللہ بزر ٹوپ کنڈیشن کے اندر ہوں کیونکہ پسنی سے گوادر تک کے ایریے کے اندر آپ کو شاز و نادر کوئی رکنے کی جگہیں ملیں گی یہ سیدھا ایک سٹریچ ہے بورنگ سٹریچ ہے بالکل سے اور یہاں ہوا کے جھکڑ بھی ملیں گے لیچ سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دور چٹانے اور دوسری طرف سمندر ہے یہ سارا ایریہ نیوی اور کوز گارڈز اس کو کنٹرول کر رہی ہیں تو آپ کو زیادہ رکنے کی کوئی آپشنس نہیں ملیں گے باس ایک جگہ ملیں گی جہاں پر آپ پیٹرول وغیرہ ڈالوا سکتے ہیں یہ جو ہم نے رائٹ سائٹ کے اوپر ٹرین کیا ہے دیکھتے چلے جائیے یہاں پر آپ کو کافی ساری چیک پوست نظر آئیں گی چیک پوست کے بارے میں ایک لطیفہ بھی بڑا مزیدار ہے لیکن آپ کو اس پورے روٹ کے اوپر تقریباً اسی سے پچھاسی کلومیٹر آپ کو سفر کرنا ہے اور پھر کہیں جا کر تربت شہر آپ لوگوں کو ملے گا یہ پہاڑ کروس کرنے کی تھوڑی دیر کے بعد ایک مقام آیا جس کو کہتے ہیں دشت اب اس کو دشت کیوں کہتے ہیں یہ ایک بیابان سی جگہ ہے اور یہاں پر دھول مٹی کا طوفان آپ کا استقبال کرتا ہے تیز دھول مٹی اور بعض اوقات تب تو آپ کی ویزیبلیٹی سرے سے ختم ہو جاتی ہے یہاں پر اور آپ کو کچھ نظر نہیں آتا سائٹ پہ رکنا پڑ جاتا ہے میں نے سوچا تھوڑا آگے جا کے کم ہوگی لیکن آگے جا کر یہ اور زیادہ بڑھتی چلی گئی ہے اس وقت ہم دقیبن پجاز کلومتر پہلے ہیں تربت سے اور یہ ایریا کہلاتا ہے دشت دشت آپ سمجھیں اس کو اس کے کہتے ہیں کیونکہ یہ دیکھ سکتے ہیں بیابان ہیں اور تقریباً یہ پچاس کلومیٹر تک ایسا ہی ہے آگے کچھ ذرا سبزہ آ رہا ہے لیکن یہ دھول مٹی کے سروا کچھ بھی نہیں تھا بہت یہاں پر تقریباً پچاس کلومیٹر ساٹھ کلومیٹر تاہ کرنے کے بعد اس دشت کے ایریا کے اندر پھر کہیں جا کر کوئی گرد اور غبار اور یہ دھول مٹی کم ہوئی اور کچھ سبزہ نظر آنا شروع ہوا لیف سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کچھ رکنے کی جگہیں بھی ہیں تھوڑا ریس ٹوپز بھی ہیں لیکن یہ پہلے پچاس کلومیٹر میں آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آتی ہیں چیزیں اس کی انٹریسٹنگ ایک سٹوری ہے جو ہم اگلے فیچر اپیسوڈز میں اس کو بھی رسکس کرتے چلے جائیں گے تربت داخل ہوتے کے ساتھ ہی اگر آپ پہلا ٹرن مس کر دیتے ہیں پولیس کی چیک بوس مس کر دیتے ہیں اور مزید دوسرا لانگ روٹ لے کر تربت شہر میں جانا چاہتے ہیں تو یہ نخلستان دونوں طرف آپ کو نظر آنے شروع ہو جائیں گے آپ کو خجوروں کے بہغاد نظر آنے شروع ہو جائیں گے اور تربت آپ کا استقبال کرتا ہے یہاں سے میں واپس ہوا اور واپس ہو کر پھر میں نے رائٹ ٹائن کیا چوکی سے اور تقریباً پندرہ کلومیٹر سے بیس کلومیٹر کے بعد یہ مقام آیا ہے جو آپ آکے دیکھ رہے ہیں یہ تربت ائرپورٹ کہلاتا ہے تربت ائرپورٹ یا ائرپورٹ چوک آپ کو اس مونیمنٹ کے ذریعے آپ کو پتا چل جائے گا اور یہاں پہنچتے کے ساتھ ہی ایک عدد ایف سی کی چیک بوس بھی ہے آپ کو پتا چاہیے ہیں آپ کو پتا چاہیے ہیں یہ جو سو من اور کراچی سے آپ کو پتا چاہیے ہیں دوست کے پاس آئی ہیں میں بارہ بجے دو پہر کے نکلا تھا تقریبا ہاں نہیں صبح کے دو پہر کے کل آٹھ بجے پسنی چیک پوست پہ تا پس رات وہاں گزاری اور اب اس کے بعد ہے تقریبا نو بجے نکلا ہوں اور اب یہاں پہنچ گیا اب ایف سی والوں نے میرے ساتھ کوئی غلط بتمیزی کوئی اس کے سم کی کوئی سخت سوالات کچھ بھی نہیں کیا بس انہوں نے پوچھا کہ آپ بس انہوں نے پوچھا کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں اور کدھر کو جا رہے ہیں تو میں نے بتایا کہ بھئی میں کراچی سے آئے ہوں اپنے دوست سے ملنے کے لیے تربت شہر کے اندر جا رہا ہوں انہوں نے استقبال کیا گفتگو کی بڑے خوش اخلاقی کے ساتھ ملے میرے ساتھ اور اس کے بعد میرے دوست آئے یہاں پر آپ لوگوں کو کچھ بنیادی باتیں بتا دوں تربت شہر میں انٹرنیٹ موجود نہیں ہوتا یہاں سے تربت بازار کے اندر پہنچے جہاں پر میرا دوست ہے صدیق بھائی جنہوں نے مجھے انوائٹ کیا تھا آئے ہمارے ہمارے ہمیں آسانی ہو جاتی ہمیں آسانی ہو جاتی ہمیں آسانی ہو جاتی انڈیگیٹر استمال کرو گھر ہو اچھا کدھر ہے وہ علیکم السلام اوہ چھاپا پڑھا ہے اٹھ جاؤ چھاپا پڑھا ہے سب کو نکالو پاہر علیکم السلام اپنی لوکیشن نہیں بتاتا السلام السلام علیکم تو بالاخر میں تھوڑا سا ریس کر رہا ہوں ریش تربت دوست کے پاس رکا ہوا ہوں انیشل تھوڑٹس یہ ہیں کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا یہ سمجھ لیجئے کہ تربت کے لوگ اتنے یوز ٹو نہیں ہیں ٹوریس کے ساتھ اگر آپ یہاں پر آتے ہیں تو سرڈن کلچرل آپ چمجھئے کہ نورمز کو آپ کو کافی فالو کرنا پڑے گا مثال کے طور پر ایون یہ میں ٹی شیٹ اور پینٹ کے اندر ہوں تو یا اپنے کارگو پینٹس کے اندر ہوں اور یہاں پر لوگ مجھے مرموڑ کے دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ کون سا آوٹسائیڈر آ گیا تو کیپ دس ٹنگ ان مائن کہ اگر آپ خاتون ہیں اور آپ ٹی شیٹ اور پینٹ کے اندر آئیں گے آئیں گی تو ہوسکتا ہے کچھ لوگ باتیں بھی بولیں ہوسکتا ہے کچھ لوگ آپ کو سخصوص کچھ باتیں بولیں تو یہ کلچرلی اتنی ڈائیورز جگہ نہیں ہے یہاں پر محدود سوچ ہے کیونکہ لوگوں کو زیادہ ایکسپوجر نہیں ملا زیادہ تر بولوچستان سے زیادہ باہر نکلنے والے لوگ بھی اتنے نہیں ہیں یہاں پر تو کیپ دس ٹنگ ان مائن جب آپ تربت کے اندر آتے ہیں ہم اس کی جگہیں ایکسپلور کریں گے انشاءاللہ بٹ ڈریس کورٹ کے بارے میں اپنی موومنٹس کے بارے میں اچھا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جگہ سیف نہیں ہے مجھے الحمدللہ کوئی سیفٹی پرابلم نہیں ہوا اور آپ کو پتا میں کس طرح تھے فل پپو بچہ بن کے جو ہے وہ پھر رہا ہوتا ہے اگر مجھے کہیں پریشانی ہوئی وہ بھی پریشانی نہیں تھی وہ ہماری اپنی سیفٹی کے لیے ہی تھا وہ کوز گارڈز ہو گئے یا آپ کے ایف سی ہو گئے لیویز کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں ہوئی لیکن ایف سی اور کوز گارڈز نے ضرور روک کر جہاں بھی گزرتے ہیں پوچھا ضرور کچھ انہیں آئی ڈی وغیرہ چیک کی بعض یہاں پر آئے ہوں تربت میں تو ایف سی کے کچھ حضرات تھے انہوں نے مل کے سلام دعا بھی کی اور کافی پوچھا کہ آپ ٹور پر آئے ہوئے ہیں تو آپ آئی ایس پی آر وغیرہ کی طرف کیوں نہیں آتے تو جنرلی سپیکنگ میں ریزن بھی آپ لوگوں کو بتا رہتا ہوں کہ آئی ایس پی آر وغیرہ کی طرف ہم اس لیے نہیں آرہا اب میں اس لیے نہیں آتا کیونکہ سمجھیں کہ ایک بندے کو اگر میں گائیڈ کرنا چاہوں گا کہ وہ تربت آئے اب وہ آئی ایس پی آر ہر بندے کی رسپونسیبیلیٹی تو نہیں لے گی ایک بات جو کلیرنسز آئی ایس پی آر حملوں کو دیتی ہے یا ملٹری حملوں کو دیتی ہے وہ کلیرنسز ایک عام آدمی کو تو نہیں ملتی تو وہ ایک تھوڑا سا مسلیڈنگ سی چیز ہو جاتی ہے اور ایک عام آدمی ہمارے جیسا آدمی بالخصوص میرے جیسا داڑی وڑی رکھا ہوا بندہ جب چیک پوست سے گزرتا ہے مختلف چیزیں ایکسپیرینس کرتا ہے وہ اس کی ایک راور لیرننگ ہوتی ہے تو اس لیے میں آرمی یا انصاب یا یہ کسی بھی دوسرے تیسرے سورسز کے بجائے دارہ خود چل کے یہاں پر آ رہا ہوں اور میں یہی چاہوں گا کہ میں تربت وغیرہ اور ایون جو مختلف بلوچستان کی حصے ہیں ان کو اس طرح ایکسپلور کر کے آپ لوگوں کو دکھاؤں کہ جیسے ایک عام آدمی کراچی سے نکلا ہوا اگر آپ پنجاب سے ہیں تو وہاں سے آنے والا بندہ اگر اس کو کیا ایکسپیرینسز ہم ملتے ہیں تو ایم گونہ کیپ دیس ٹنگز ان مائن اور ہفلی آپ لوگوں کو بھی یہ چیز پسند آئے گی کہ ایک رو ان سمجھے کہ آپ لوگوں کو ایک انپوٹ ملے گا اور فیڈبیک ملے گا میری طرف سے ان چیزوں کے بارے میں تربت میں ابھی ہوتلز وغیرہ کا علم نید اس سے پوچھ کے آپ لوگوں کو بتاؤں گا کچھ سائیڈ سینگ کی جگہیں ہیں یہاں پر لیکن بڑا شہر مکران ڈیویزن کا تربت ہے تو ابھی یہ پارٹ ون ہے آپ لوگوں کو انشاءاللہ اس کی مزید انفرمیشن ملتی چلے جائے گی اس میں ہمیں آپ کو تربت میں رکنے کی جگہ بتاؤں گا گھومنے پھرنے کی جگہ بتاؤں گا نیکس اپیسوڈ میں اور ایک آپ کو ایک بڑی انٹریسٹنگ سی جگہ دکھاؤں گا اور کھانے پینے کی باتیں تو ضرور ہوں گی کیونکہ مولوی ہیں کھائیں گے اور کھانے پینے کی باتیں بھی ضرور ہوں گی سو سٹے ٹیون انشاءاللہ آپ لوگوں کو اگلی ولوگز بھی پسند آتی چلی جائیں گی یہ تو ایک بیسیکلی انٹریڈکشن تھا تربت پہنچنے کا طریقہ اب آپ لوگوں کو آگے ہم بتاتے ہیں کہ کیا ہے اچھا نکلنے سے پہلے میرے ساتھ ایک ٹریجڈی ہو گئی تھی اچھا نکلنے سے پہلے میرے ساتھ ایک ٹریجڈی ہو گئی تھی وہ ٹریجڈی ہو گئی تھی میرے ڈرون خراب ہو گیا تھا ڈرون کو میں نے رات کے دو بجے بیٹھ کے صحیح کیا وہ صحیح نہیں ہوا میں نے کہا بہرحال اب وعدت و پورا کرنا ہے وفا کرنا ہے اس لیے میں بغیر ڈرون کے ہی نکل پڑا تربت شہر کی طرف تقریباً مجھے دوپہر کے بارہ بجے نکلنا پڑا رائے گاً یہ ہے جگہ بڑی خوبصورت ہے یہ اس پہ کافی اپنے ایچ پہ ہے لیکن جب اس پہ اور بڑھے گا تو یہ اوبر فلو ہو کے سپل ہوتا ہے اور یعنی ہے خوشبو دیکھ کے بیگم جنگی کر دل چاہ رہا ہے کہ جا کے کسی کی بیگم سے جنگ ہے